وزری کا بریک ڈاؤن لیسکو کے مزادر گریڈ سٹیشن بند شہر میں غیر علاڑیاں لوٹ شیڈنگ شروع کوٹ لکپا چونگی امر صدو فیروز پوڈور جوہر ٹون وابڈا ٹون میں اندھیرے مین پاور ٹرانسمیشن سے بار بار ٹیپنگ قیمتی اشیاء تباہ ہونے کا جائر رائی ونڈ کے اطراف کی آبادیاں بھی پریشان فلور ملز کے گندم کوٹے میں چار سو میٹرک ٹن کمی شہر میں آٹھے کی طلب دو لاکھ تھیلے فلور ملے روزانہ کی بنیاد پر ایک لاکھ چالیس ہزار تھیلے بنا رہی ہیں ملز مالکان نے پسائی کم کر دی شہر میں آٹھے کی قلت کا خدشہ نیا بہران جنم لے سکتا ہے شیر فروشوں کی منمانگا لاہور میں دہی ایک سو اسی روپے کلو بکنے لگا گھری شاہو تاجپورا دھرمپورا میں انتظامیاں کا کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں سرکاری نقنامے میں دہی ایک سو ساٹھ روپے کلو ہے عمل جانے کون کرائے گا ہائے مہنگائی غریب کی جان پر بنائی پیاز اوٹوماٹر کی دھواندار ایننگز پھر ڈبل سینچری کر گیا پیاز دو سو دس اوٹوماٹر دو سو روپے کلو میں فروخت آلو بھی پچانمے روپے کلو تک بیچا گیا جنگی مچھر کے وار جاری سابق چیف جیسٹس ہائی کورٹ محمد انوار الحق بھی بخار میں مبتلا چوبیس گھنچوں کے دوران مزید ساٹھ کیسیز ریپورٹ سرکاری اسب تعلومے جنگی کے تین سو چوون مریض زیر علاج چودہ سو چھاسٹھ مختلف مقامات سے جنگی لانوہ طلب کیا گیا لاہور میں سموک کے ڈیرے ائرکوالٹی انڈیکس کی شرحہ تین سو ستہ ریکارڈ کوٹ لکپت آلودگی کی شرحہ میں چار سو چونتیس پوائنٹس کے ساتھ سرے فہرست اپر مال چار سو چالیس ڈیفنس کا ائرکوالٹی انڈیکس تین سو چرانوے رہا شہر میں گلے کی بیماریاں عام ہونے لگیں کتنے لوگ پلز یا انڈرپاس استعمال کرتے ہیں محولیاتی آلودگی کے خلاف کمیشن نے ریپورٹ طلب کر لی چیفک پولیس نے پیڈیسٹریم بریجز انڈرپاس کا سروے شروع کر دیا پلوں پر برکی سیڈیاں لگانے کی تجویز میوہ سفتال میں عدویات کی خریداری کا سکینڈل انڈیکرپشن کی کارروائی سے نئے عدویات ناخری دی جا سکیں زیر علاج مریضوں کو شدید مشکلات ادھر سروسیت حسفتال میں ٹاف ٹائلز کی خریداری میں اڑھائی کروڑ کا گھپلا ڈی جی انڈیکرپشن نے انکوائری کی منظوری دے دی ایمزیل میں تین ارب تین تیس کروڑ کی حیرہ پھیری ناکی سکمت عملی سے دو ارب چھبیس کروڑ کے چالیس کے سامنے آئے دس کروڑ کے اقراجات کا کوئی ریکارڈ نہیں محکمہ خزانہ نے آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ ایوان وزیراعالہ کو پیش کر دی شہدارہ موڈ فلائی اوور منصوبے میں اہم پیشرف تیہتر کنال پانچ منلے ایرازی ایکوائر کرنے کا فیصلہ لینڈ ایکوزیشن کے لیے دو ارب کے فرم مختص ادھر گلاب دیوی انڈر پاس منصوبے کا دوسرا حصہ نہ مکمل لاہور بریج کی توسیع ال جی اے کے لیے گیارہ ماہ سے دردے سر بنی ہے گل بگ زون میں غیر کارونی تعمیرات کا نوٹیس آسسٹر میٹرپولیٹین آفیسر فریح آمین بیلڈنگ انسپیکٹر اسامہ یوسفی کی چھٹی کمیشنر لاہور نے افسران کے خلاف ایڈ ایک کے تحت کاروائی کی سفارش کر دی سبزی بندی میں ڈیٹ کروڑ روپے کی ڈکیتی کا ڈاپ سین واردات میں سگا بھائی ملوث نکلا پولیس نے ملزم افتخار کو دو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا ملزمان نے اطرافیں جم بھی کر لیا سپی سی ٹی انویسٹیکیشن اسمان ٹیپو کہتے ہیں ملزمان سے چھرائیگی رقم برامت کر لی گئی پیسل ٹون میں دفتر کے باہر سے موٹسائیکل چوری اسامہ موٹسائیکل کھڑی کر کے اندر گیا باپسی پر غائب تھی بادات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منزے آم پر ملزمان کو تالہ توڑ کر بائیک لے جاتی دیکھا جا سکتا ہے پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ملزم کی تلاش سی ٹی ٹی کی کاروائیاں پنجاب سے سات دہشت گرد گرفتار گاڑی کے شوقینوں کے لیے بری خبر ٹیوٹا نے گاریوں کی قیمتیں پھر سے بڑھا دیں ٹیوٹا کرولا ایک لاکھ نفے ہزار روپے مہنگی سی وی ٹی ایسی کی قیمت میں دھو لاکھ روپے اضافہ آئی لکس ای چھ لاکھ روپے مہنگی ہو گئے پنجاب پولیس لانگ مارچ کا حصہ نہیں بنے گی جوٹی کے دوران یونی فارم کا تقدس قائم رکھیں احکامات کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن لیا جائے گا آئی جی پنجاب کا سی چی پیو لاہور سمیت جگر افسران کے نام اور آسلہ آمدن سے زائدہ ساساجاد سابق وزیر اعلی عثمان بزدار نے عبوری زمانت کرا لی عدالت نے نیب کو تیس نومبر تک گرفتار کرنے سے روک دیا لینڈ مافیا نے لاہور کے عوام کو تین سو عرب کا چونہ لگایا ڈی جی ایل جی اے کو پچاس کروڑ روپے کی آفر ہوئی دوبارہ ریور ایڈ کو ریگولرائز کروانے کی بھی کوشش کی گئی پیسے قبل بوتے پر سب کچھ نہیں ہونے دیں گے سینئر وزیر میاسلم کی میڈیا ٹاک عوام 26 نومبر کو راولپنڈی پہنچے عمران خان نے کال دے دی چیرمن چہیریک انصاف نے ویڈیو لنک میں پوچھا کہ ایسا کیا ہوا کہ تین سال میں ان کی کرپشن دھل گئی اور یہ صاف ہو گئے ملکی مسائل کا حل صاف اور شفاف الیکشن کو قرار دے دیا زبان پارک میں عمران خان کا ٹی بی معاینہ ڈاکٹر فیصل نے زخموں کو چیک کیا اور پٹ ٹی بی کی حلیم آدل چیک، حلیز زہدی، حماد عزر سمید دیگر شخصیات ملنے آئیں پنجاب کے بلدیاتی انتخابات آئندہ سال فروری میں ہوں گے وزیر بلدیات میاں محمود رشید کی پی ٹی آئی کو کوارڈینیٹر سے ملاقات میں گفتگو گورنر پنجاب سے جنئر ڈپلومیٹک کورس کے شرکا کی ملاقات وفت میں بارہ ممالک سے آئے اٹھارہ زیر تربیت جنئر سفارتکار شامل ملیگو رحمان نے وفت کے شرکا کا گورنر ہاؤس کی تاریخ سے آگاہ کیا سبائی وزیر بشارہ راجہ کا ہی زیر صدارت اجلاس کا وینہ کمیٹی لا آئند آرڈر نے لانگ مارچ کے انتظامات کا جائزہ لیا سبائی وزیر کا نیڈیٹائیڈ حاشم ڈوگر وزیر ٹرانسپورٹ منیب سلطان چیما بھی شریک تھے سگیر جی سوشل ویل فیر محمد حیات لکھا ٹانچپ کا دورہ سوشل ویل فیر کامپلیکس میں سہولیات کا جائزہ لیا خواتین میں گرم کپڑے تقسیم کیے سی او علیہ نان کمرگاہ محمود بوٹی کمپوسٹر پلانٹ کا دورہ بلیہ نامی دیسی خات کی تیاری دیکھی پلانٹ پر روزانہ دو سو تن پورے سے قدرتی خات بنائی جائے گی جوڈیشل اکیڈمی کے تحت چھ سوال ججز کا تبیتی کوس سوال جج نوید اشرف فوزیہ رزوان پرزانہ وسیم اکسا غفار ناہید علی شیر نے کورس مکمل کیا قائم مقام ڈی جی اشتر عباس نے سیڈفیکیٹ تقسیم کیے گورنمنٹ کالیڈ برائی خواتین گل بگ میں فانفیر طالبات نے رنگ رنگ سٹالز لگائے روانسال ریٹائیڈ ہونے والے اساتھیزہ کی بھی شرکت ہوم اکنومکس یونیورسٹی میں ویمن ڈیویلپنٹ سینٹر کا افتتاع سپریم کورٹ کی جد جسٹیس آئی شائی ملک نے فیتہ کاتا پرفیسر ڈاکٹر کمال امین سمیر اسمد ڈاکٹر محمد افسر ڈاکٹر ایرم ارباب کی شرکت سکولرز کالیڈ میں اقبال دے کی مناسبت سے انٹر سکول تقریری مقابلے حمزہ کامدان کی پہلی پوزیشن محمد مواز دوسرے اور سلمان منحاج تیسرے نمبر پر رہے تقریب میں پرنسپل کالیڈ سید کاشف خوچیت پروفیسر عبد الرحیم سمیر دیگر شخصیات کی شرکت آواری ہوٹل میں نوی نیشنل پرائیویسی کانفرنس ڈیجیٹل ڈرائٹس فانڈیشن نے تقریب کا احتمام کیا کانفرنس میں رازداری حقوق اور خلافرضی پر اظہار خیال زینب دورانی ایمل گھنی جنت کلیار اور پاجہ سرہ جنت علی کی شرکت گریٹر اقبال پارک کے نیشنل ہسٹری میوزیم میں تقریب چائلڈ آف ایمپائر پر مبنی ڈاکومنٹری پیش ہند کی تقسیم نے حاضرین کو عبدیدہ کر دیا پاکستان لائف سٹرائل فرنیچر ایکسپو کا دوسرا روز ایڈوائزر وزیرعالہ عامر سعید سمیر دیگر شخصیات کی شرکت پچاس سے زائد برینڈز کے فرنیچرز کی نمائش مورجن ویڈنگ ہومینڈ آفیس فرنیچر سوفے جائننگ ٹیبلز اور آوڈر فرنیچر پر چالیس فیصد تک رائے اور لیک سٹی میں رنگوں اور خوشیوں کی بہار آگئی ویکنڈ پر فیسٹیول کی رونکیں دوبالہ ٹھنڈے ٹھار موسم میں گرم گرم کھانوں سے تواز ہو میوزک کا ترکہ فنکاروں کی شاندار پرفارمسز موسیقی